بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی انداز سے سوچتا ہے کہ جیسے سرسید احمد خان سوچا کرتے تھے جن کی فکر علامہ اقبال والی ہے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ کیسے کریں گے پاکستان کو ٹھیک یہ کیسے کریں گے نظام کو ٹھیک یہ کیسے بدلیں گے ہمارا پرانا نظام آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ باسیز آپ کیسے ہیں آپ اللہ کا بہت کرم وہی خوبصورت سی سمائل وہی لہجہ وہی انداز کیا کرنے جا رہے ہیں آپ پاکستان کے ساتھ سر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو اس وقت چور ڈاکو لوٹے رہے ہر پارٹیاں بدل بدل کے جو پاکستان کی اوپر قابض ہوئے ہیں پچھلے ستر پچھتر سالوں سے پھر ان کی اولادیں قابض ہوئیں پھر ان کی اولادیں قابض ہوئیں کوئی آکے مذہب کا چورن بیچ رہے کوئی آکے اپنی گدی نشینی کے چورن بیچ رہے کوئی آکے اپنے جو ہے وہ نواب وڈیرہ یا وہ کیا کہتے ہیں جاگردارانہ نظام کا چورن بیچ رہے ہر بندے نے پاکستان کو لوٹا جو ادھر اقتدار میں بیٹھے میں ان جماعتوں کی بات کر رہا ہوں ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ادارے کو برہنہ کرنے کا سوچ رہی ہے ادارہ اس پولیٹیکل پارٹی کو برہنہ کرنے کا سوچ رہا ہے تیسری پولیٹیکل پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو برہنہ کرنے کا سوچ رہی ہے اور اس سارے سینریو میں عوام اور ریاست پاکستان برہنہ ہو رہی ہے دنیا کے سامنے اس پہ کوئی نہیں سوچ رہا پاکستان کی معیشت کہاں پہ پہ پہنچی ہے نوون میٹرز مطلب کسی کو نوون کیرز اباؤٹر اچھا جی پاکستان کرزوں میں ہے کسی کو فکر نہیں ہے غریبوں کے بچے مر رہے ہیں کسی کو فکر نہیں ہے ایک غریب کے پاس لیمپی سکن کی بیماری میں ایک ماں تھی بیچاری بیوت تھی اس کے پاس ایک ہی گائے تھی جس کا دودھ بیچ تھی کہ وہ گزر بسر کرتی تھی وہ گائے مر گئی ان کے پاس ویکسین ہی مرداروں کے پاس نہیں ہے لیمپی سکن کی ابھی تک جب تک وہ اپنا کام کر کے فارغ نہیں ہوگی لہٰذا پاکستان کے ایسے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی نے تو اٹھنا تھا تو ہم بجائے اس کے کہ کسی کا انتظار کرتے گیارہ سال انتظار کرتے رہے جب سے ہم طلبہ سیاست میں تھے کوئی ایسا بندے کا پتر نظر نہیں ہے تو ہم نے کہا ہم خود پولیٹیکل پارٹی بنا کے میدان میں آئیں بڑی اچھی بات ہے اور پاکستان کی عوام نے دیکھا ہے میں نے کہ سپیشلی یوتھ نے آپ کو قبول بھی کیا ہے اچھا آپ کے ایک انٹرویو تھا اس انٹرویو کے اندر آپ نے بولا کہ پاکستان کے اندر ہم ایک دوسرے کو بولیں گے بھی تنقید بھی کریں گے اپنی بات منوائیں گے بھی کسی کی چوری بھی پکڑیں گے لیکن پاکستان کے باہر اگر کسی نے بھی ہمارے پاکستان کے کسی بچے کو کسی جوان کو یا پھر کسی لیڈر کو برا بھلا کہا تو میں اسے گریبان سے پکڑوں گا لوگوں کو آپ کا یہ جملہ بہت زیادہ پسند آیا مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ جب آپ چور کو چور نہیں کہیں گے لٹیرے کو لٹیرے نہیں کہیں گے انٹرنیشنل لیول پر تو پھر کیسے آپ اسے ٹھیک کر سکیں گے میں آپ کا ایک بات بتاتا ہوں میں گھر میں ہوں اور ہم تین چار بھائی ہیں اگر ہمارے اختلاف ہیں زمینوں پہ بھی جائدادوں پہ بھی مختلف معاملات میں لیکن جب وہ اختلاف ہم محلے میں جا کے ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں گے تو ہماری ماں کی تربیت پہ سوال اٹھے گا کہ اس نے کیسی تربیت کی ہے تو ہماری ماں تو پاکستان ہے نا تو اس پاکستان کے بچوں میں سے کوئی ایک پارٹی کا ہے کوئی ہماری پارٹی کا ہے کوئی دوسری پارٹی کا ہے وہ جب ہم لوگ امریکہ میں برطانیہ میں یا سعودیہ میں جا کے گریبان ایک دوسرے کا پکڑیں گے وہ بھی مسجد نبوی کے سائے میں تو سوال تو ہماری ماں پہ اٹھے گا تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ریاست کو کبھی بھی ایسی نہج پہ نہ پہنچاؤ کہ اس کا لوگ مزاک کھڑائیں ماں ہے تو بچے ہیں ماں نہ ہونا بچے رول جاتے ہیں تو یہ ریاست ہے تو ہم ہیں ریاست نہیں ہے تو ہم آج بھی وہ کسی کے ایکسٹریمسٹ کے انڈیا میں گاڑی کے ٹائر صاف کر رہے ہوتے ہیں ہم کسی جوگے نہ ہوتے ہیں مجھے اب یہ بتائیے گا جیسا کہ آپ سمجھ بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں آپ کی نظروں کے سامنے ہیں کہ گالی گلوچ کی سیاست سٹارٹ ہو چکی ہے کیا آپ کا اتنا سٹرمنا ہے کہ آپ گالی گلوچ برداشت کر لیں گے جی گالیاں دینے والوں نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناہ کو بگالی دی تھی ایک کتیا کے گلے میں لالٹین ڈال کے انہوں نے کراچی کی اور گجرن والا کی سڑکوں پر گھسیٹا تھا کیونکہ محترمہ کا انتخابی نشان لالٹین تھا تو محترمہ سے تشبیح دی گئی تھی اس دور کے دو دو ٹکے کے مولویوں کو جو آج بھی بانیان پاکستان کے خلاف بکواس کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کے کچھ جاہلوں کو اس دور میں ایوب نے خرید کے محترمہ کے خلاف فتوے لگائے تھے قائد آزم رحمت اللہ علیہ جیسی حسدی کو بھی کچھ جاہلوں نے کفر کے فتوے لگا کے کافر آزم کہا تھا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ پہ بھی کفر کے فتوے لگائے اور آج انہی مولویوں کی تقریریں مکمل نہیں ہوتی جب تک اقبال کا ذکر نہیں کرتے اسی کو بیچ کے کھا رہے ہیں تو فتوے ہر بندے پہ لگے گالیاں ہر بندے کو ملیں مادر ملت سے بڑا میں نہیں سمجھتا کوئی پاکستان میں ہے تو ان کو گالیاں ملی ہیں انہوں نے برداشت کر لی اور ساری زندگی شادی نہیں کی کہ میں پاکستان کو اپنے بھائی کے مشن کو مسٹر جنا کے مشن کو سرف کروں گی تو آج جس عورت کو غدار ملت کہا جاتا تھا کم از کم آج قوم نے اسے مادر ملت تسلیم کر لیا تو ہمیں بھی اگر آج کوئی دو دو ٹکے کے بندے گالی دے بھی دیتے ہیں تو کل ان کے بچے لازمی ہمارے کافلے میں شامل ہوں گے انشاءاللہ